جی جناب السلام علیکم آج کی ویڈیو میں خاص طور پر صرف سکن کے لیے لے کر آئیوں سکن کی بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں اگر سکن بیوٹی کی سکن کی خوبصورتی کی اور سکن کی ہائیڈریشن کی کسی بھی چیز کی سکن کی اگر بات کی جائے تو میں جس سپلیمنٹ کو ایک سٹار پروڈک کہتی ہوں اور آپ کی سکن سپلیمنٹ ریجیم میں جس کو سب سے اوپر رکھتی ہوں وہ ہے نایا سینیمائیڈ نایا سینیمائیڈ یار آج تک آپ لوگوں نے سیرمز میں کریمز میں لوشنز میں ٹاپیکل اپلیکیشنز میں بے پناہ استعمال کیا لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے اب ذرا چھوڑ دو سیرمز وغیرہ کی جان کرنی اب آپ لوگ سوچ کر کے دیکھو نایا سینیمائیڈ سپلیمنٹ کی اوپر آپ نے آج سے پہلے یوٹیوب پر کبھی بھی میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کسی بھی پاکستانی یوٹیوبر کی ایسی نایا سینیمائیڈ پر ویڈیو نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی جو آج آپ کو میں بتانے جاری ہوں اس کے ایسے پوشیدہ راز اس کے ایسے میراکولس قسم کی ریزلٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے سب سے پہلے نایا سینیمائیڈ سپلیمنٹ شروع کیا تھا آج سے دو ہزار انیس میں میں آپ کو ایک ایمیج دکھاتی ہوں یہ جی بلو بانٹ کا نایا سینیمائیڈ سپلیمنٹ ہے اور یہ میں نے دو ہزار انیس میں یا دو ہزار اٹھارہ میں منگایا تھا یو ایسے سے اور یہ میں نے استعمال کیا تھا اس کے اوپر اس کے ایکسپائری بھی نظر آ رہی ہے دو ہزار بیس کی مطلب اس زمانے میں اور سیرمز میں نے اس سے پہلے شروع کیے تھے اور میں باہر سے منگواتی تھی لیکن مجھے بہت جلدی احساس ہو گیا کہ سیرمز جو ہیں وہ لانگ ٹرم کام نہیں کرتے ہیں نایا سینیمائیڈ ایک ایسا سپلیمنٹ ہے جس کو آپ لگتار استعمال نہیں کرتے ہو بلکہ بڑے طریقے سے اس کو ہانڈل کرتے ہو سپلیمنٹ کو استعمال کرنا ہی آپ کو کب کرنا ہے کس وقت کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے تب ہی آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں نایا سینیمائیڈ سپلیمنٹ ایک ایسا سپلیمنٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹس میں ویڈیو بنانی پڑے گی لیکن آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ٹوٹل میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر ہے کہ مجھے اس کے کیا ریزلٹس ملے اور میں اس کو کیوں استعمال کرتی ہوں میں اس کو کیسے استعمال کرتی ہوں میرے پاس بے پناہ کنسلٹیشنز جو اس وقت آ رہی ہیں ان کو میں سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کر جا رہی ہوں نایا سینیمائیڈ کو بھی میں ایک طریقے سے ان کے سپلیمنٹ ریجیم میں ایٹ کر رہی ہوں میں نے پچھلے دنوں ایک بچی ہے اس کو رزیشیا اور یہ تھا اگزما تھا اور اس میں میں نے اس کو نایا سینیمائیڈ بڑے طریقے سے ہنڈل کروایا مطلب میں اس کو بہت زیادہ نہیں دے سکتی تھی نہ ریگولر دے سکتی تھی اور یہ میری ایک بہت بڑی سکسس چرنی رہی ہے الحمدللہ اور انہوں نے مجھ سے کنسلٹیشن لینی شروع کی تھی اس سال فروری میں اور سب سے پہلے اس کی مدر نے لی اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے کنسلٹیشن دوبارہ لی اور الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو کنسلٹیشن کا جو سکسس ریٹ ہے الحمدللہ وہ نائنٹی پرسنٹ تک ہو چکے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے میں باہر کی دنیا کی بات کرتی ہوں یعنی انٹرنیشنلی جو ڈرمٹالوجسٹ ہیں ان کا جو سب سے بڑا پاور سپلیمنٹ ہے جو کہ وہ سکن ٹریٹمنٹ کے لیے لوگوں کو یا اپنے کلائنٹس کو استعمال کرواتے ہیں وہ نایا سینیمائیڈ ہے نایا سینیمائیڈ اتنا زیادہ پاور فول اور اتنا زیادہ سٹرونگ ہے اگر سکن کی بات کی جائے میں نے پچھلے دنوں ایک کارڈ لیور پہ ویڈیو ڈالی تھی اور اس پہ میں نے نایا سینیمائیڈ کا آپ کو استعمال بتایا تھا آج کی ویڈیو کیونکہ ایکسٹرا باتوں کی نہیں ہے یہ صرف اور صرف میرے پرسنل ایکسپیرینس کی ہے یہ ویڈیو آپ نے بہت دہان سے دیکھنی ہے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی وہ آپ نے ضرور سننی ہے جو لوگ بھی نایا سینیمائیڈ سپلیمنٹ خریدنے جا رہے ہیں یا خرید چکے ہیں نایا سینیمائیڈ سپلیمنٹ جو ہیں ہیلتھ کے حوالے سے تو اس کے فائدے ہیں ہیں لیکن سکن کے حوالے سے اس کے بہت ہی یونیک قسم کی کالٹیز ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں نایا سینیمائیڈ بیسیکلی ہے کیا یہ وائٹیمن بی تھری ہے وائٹیمن بی تھری کی دو فارمز آپ کو سپلیمنٹ میں ملتی ہیں ایک نایا سین اور ایک نایا سینیمائیڈ ٹھیک ہے یہ نایا سینیمائیڈ ہے جو کہ سپیشلی سکن کے لیے کیا جاتا ہے میں نے نایا سینیمائیڈ سن دو ہزار انیس میں لینا شروع کیا تھا اور آج سن دو ہزار چوبیس میں میں اس کو آن این آف لیتی ہوں یہ ریگولر کبھی بھی نہیں لیا جاتا میرے کچھ کنسرنس تھے جن کی وجہ سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور میں ان سالوں میں میں ان مختلف کنسرنس کے لیے اس کو تھرو آؤٹ روک کر اور کنٹینویسلی میں اس کو استعمال کرتی رہی ہوں اور اس کے ریزلٹس بہت ایمیجیٹ ہوتے ہیں فوراں آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو نہ صرف آپ کو نظر آتے ہیں بلکہ سامنے والے کو بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلی چیز میں بات کروں گی ملازمہ کی ہائپر پگمنٹیشن کی ڈاک سپورٹس کی کیونکہ جو لوگ بھی میرے چینل کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایکچولی میں مجھے کافی زیادہ ملازمہ تھا ہائپر پگمنٹیشن تھی اور یہ میری آٹی امیونٹی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس کو میں نے ٹھیک کیا اور الحمدللہ وہ میرا ایشو ٹھیک ہوا دوسری جو چیز تھی وہ سکن ہائیڈریشن کے لیے نایا سینمائٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ سمجھتے ہو یار سارا دن پانی پیتے رہا ہو گیلن کے حساب سے پانی پیتے رہا ہو تو جی ہماری سکن ہائیڈریٹ ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے حد تک پینا چاہیے کیونکہ ادروائز وہ پانی جو ہے نا آدھا تو آپ یورین میں کر دو گے ٹھیک ہے باقی آپ کی باڈی میں سٹور ہو جائے گا آپ کو سمٹائمز ایسے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ پانی پینا بھی آپ کے لیے نقصان دے ہوتا ہے یہ میرے کچھ بلکل نیچرل اور راو ایمیجز ہیں ویداؤٹ میک اپ میں نے کوئی کریمیں کچھ نہیں لگایا ہوا ہے میرے نیچے اگر آئیز والی ہے آپ تصویر دیکھو تو میں تھوڑا سا سمائل کر رہی ہوں اس میں میری آنکھیں بند ہیں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ میرے آئیز ایریا میں کوئی بھی کرو فیڈز نہیں ہے کوئی رنکلز نہیں ہے میرے فور ہیٹ پہ کوئی لائنز نہیں ہے میرا جو چین ایریا ہے وہ بہت زیادہ شین ہے شائنی ہے ہائیڈریٹ ہے مویسچرائز ہے یہ کسی کریم آئل کی وجہ سے نہیں ہے اگر آپ دوسری طرف میرا ہیئر دیکھو تو میرا ٹیکسچر بہت زیادہ امپروو ہو چکا ہے اور وہ شین ہے اور سمپل میں نے کنڈیشنر اور شامپو کیا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ فلفی ہوئی ہوا اور ایک سیرم سا لگایا ہوا ہے لیکن یہ چیزیں لگانے سے بھی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ایکچلی میں اتنے ہائیڈریٹ اور مویسچرائز نہ ہوں اگلا فائدہ نائس سینیمائٹ سپلیمنٹس کا جس کے لیے میں نے اس کو استعمال کیا وہ اپنے سکن بیریئر کو سٹرانگ کرنے کے لیے اس کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے استعمال کیا آپ جتنے مرضی سکن کیور استعمال کرلو سکن پروڈکس استعمال کرلو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ رنگ اور روغن کریں گے آپ اپنا پیسہ اپنا ٹائم ہر چیز خراب کرو گے نائس سینیمائٹ سکن بیریئر کو اتنا سٹرانگ کرتا ہے اور اگر آپ اس کا استعمال کارڈ لیور آئل کے ساتھ ملا کر اور زنگ کے ساتھ ملا کر کرو تو پھر آپ کا سکن بیریئر بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہوگا اور آپ کی جو بیسیکلی سکن بیریئر ڈیمیج کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سکن میں انفلمیشنز ہوتی ہیں بہت طرح کی ٹھیک ہے اور جب یہ انفلمیشنز اپنی پیک پر ہوتی ہیں تو آپ کی سکن پر بہت ساری چیزیں نظر آنی شروع جاتی ہیں سکن ایشو سکن ڈیس آرڈرز شروع ہو جاتی ہیں جیسے وائٹل اگو جیسے آپ کو ایکزیما ہو جاتا ہے روزیشیا ہو جاتا ہے سورائیسز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایکنیز بھی ہوتی ہیں جو ناڈیولر سسٹک ایکنیز ہوتی ہیں آپ کی ڈرائی فلیکی سکن ہوتی ہے بے پناہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو نایا سینیمائٹ سپلیمنٹس ہیں وہ ایک بہترین رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد جی اگلا جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو بھی جیسے مجھے تھی سکن سینسیٹیویٹی تھی یا ہیٹ سینسیٹیویٹی تھی سکن سینسیٹیویٹی اور ہیٹ سینسیٹیویٹی میں جو نایا سینیمائٹ کے سپلیمنٹس ہیں وہ بہترین بہترین رول پلے کرتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں مطلب سب سے پہلے تو وہ لوگ usually سب کو ہی sun sensitivity ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنی skin کو protect کرتے ہو 24-7 آپ لوگ sun block لگاتے ہو اب تو گھر میں بھی جو ہے آپ کو sun block لگانا چاہیے یہ تو ایک سب کو ہے ہی heat sensitivity مجھے یہ ہے کیونکہ میں housewife ہوں اور مجھے cooking کرتے ہوئے بے پناہ تکلیف کا سامنا ہوتا تھا میری skin جو تھی وہ ایک دم سے flush کرنے لگتی تھی اور یاد رکھیں کہ جب بھی skin flush کرتی ہے تو وہ porn ہوتی ہے pigmentation کی بہت قریب اور میں ویسے ہی pigmentation کا شکار رہ چکی ہوں تو یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی تھی اور تو جب مجھے cooking کرتے ہوئے heat sensitivity ہوتی تھی ایک تو یہ ہوتا تھا کہ میرے گال بہت زیادہ flush کرتے تھے ساتھ مجھے itching اور burning شروع ہو جاتی تھی even جو میرے ہاتھوں کا اگر بچھلی ویڈیوز میری آپ چیک کرو نا تو comparatively میرے ہاتھوں کا complexion میری پوری body سے تھوڑا different ہے کیونکہ وہ heat کی وجہ سے تھوڑا سا darker side پر ہے یہ تو ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں تو میں اتنی تکلیف میں تھی اور میں نے پھر niya cinemide supplement شروع کیا آپ یقین کرو کہ niya cinemide supplement آپ میں سے اگر کسی کو بھی heat sensitivity ہے sun sensitivity ہے آپ یقین کرو شفا ہے اس میں اس میں دعا ہے یہ آپ کو اتنا اتنا relax کر دیتی ہے اس کے اندر basicly calming properties ہیں soothing properties ہیں anti inflammatory product ہے ٹھیک ہے anti inflammatory drug ہے لیکن اس کے اندر calming properties ہیں یہ ایک دم سے آپ کی skin کو کام کر دیتا ہے یہ نہیں کہ ایک گھنٹے بعد ہاں over the period of time مطلب کچھ time اس کو لگتا ہے اور پھر آپ ایک دم سے آپ کی skin کام ہو جاتی ہے inflammations کو یہ آپ کی down کر دیتا ہے آپ کی skin barrier کو strengthen کرتا ہے آپ کی texture کو clarity دیتا ہے enhance کرتا ہے hydrate کرتا ہے niya cinemide کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ڈین اے کو restore کرتا ہے protect کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو skin ہے وہ بہت زیادہ healthy ہوتی ہے bright ہوتی ہے اور چمکدار ہوتی ہے آپ لوگ یہ جو اپنے skin کے dark spots کو fade کرنے کے لئے serum screamیں لگاتے ہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ niya cinemide کے supplements آپ کے face کے اوپر کوئی بھی acne mark acne spot جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نہیں رہنے دیتے ہیں اس کے بعد اگلا فائدہ niya cinemide کا یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے face پر یہ جو acne ہوتے ہیں acne basically آپ کے spacious glands جو ہوتے ہیں وہ extra hyper activate ہو جاتے ہیں وہ sebum produce کرتے ہیں تو اس کے اندر oil balancing properties جو ہیں یہ ہیں لیکن niya cinemide کو اس صورت میں آپ کو zinc کے ساتھ اور caught liver oil کے ساتھ ملا کر لینا پڑے گا دنیا میں جتنے بھی dermatologist ہیں وہ acne کے لیے اس کو جو ہے prescribe کرتے ہیں بٹ اگر personally میں اپنا experience بناوں تو niya cinemide اکیلا میری لیے کبھی بھی acne کے اوپر اس نے اچھا کام نہیں کی ہے میرے اوپر ہمیشہ میرے بچے ہوں میں ہوں ہم لوگ ہمیشہ جو ہیں وہ caught liver oil اور zinc کو use کرتے ہیں بٹ niya cinemide کیا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا داگ دھبا اور مارک نہیں رہنے دیتا اور یہ ایک انتہائی شاندار چیز ہے ڈی این اے پروٹیک کرنے کی وجہ سے یہ آپ کا جو collagen production ہے نا اس کو boost کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر fine lines wrinkles جو ہیں اور یہ جو laugh lines بنتی ہیں یہ بہت آئیں گی ضرور کیونکہ ایک healthy aging تو آپ کی ہونی ہے ہم کوئی وہ لوگ نہیں ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کوئی synthetic procedures کرائیں گے fillers, butox, threads سلوائیں گے میں نے age کرنا ہے یار لیکن میں نے naturally کرنا ہے اور بہت خوبصورتی سے کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ہماری عمر کو تھوڑا delay کر دے گا تو why not ہم supplement کی طرف جائیں تاکہ ہمیں نہ صرف skin کے اوپر بلکہ ہم کو جسمانی طور پر اندر بھی بے پناہ اس کے فائدے ہوں لیکن کیونکہ میں صرف آج skin کی بات کر رہی ہوں میں دوسرے health benefits کی بات نہیں کر رہی ہوں اس لئے میرا سارا focus اپنے personal experiences کے اوپر ہے جو کہ skin سے related ہیں نایا cinemite کو استعمال کرنے کے بعد جو میرا skin texture ہے جو skin clarity ہے جو skin quality ہے وہ بہت زیادہ enhance ہوئی ہے میں صرف نایا cinemite کو کبھی بھی جو ہے وہ سارا credit نہیں دوں گی because میرا ایک لمبا journey ہے چودہ پندرہ سالوں سے supplements کے اندر میں involve ہوں تو اس لئے ایک نایا cinemite کو اس کا credit نہیں جاتا ہے ہاں اس نے enhance کیا ہے اس نے ہر چیز کو آج میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ چیزیں کاش اگر میں جب 20s میں تھی یا 30s میں تھی مجھے تب پتہ ہوتی تو میرے looks کیا ہوتے لیکن بہرحال جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں خوش ہوں مطمئن ہوں لیکن میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہو آپ لوگ ان چیزوں کو integrate کرو اپنی life میں لیکن طریقے سے اور سلیکے سے آپ میں سے جس کسی کی بھی مرد ہیں عورت ہیں آپ کی heels ہے کہ cracked ہیں flaky ہیں dry ہیں یا وہ جو اکثر خردری خردری سی نہیں ہوتی flaky سی اگر اس type کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں vitamin b3 کی deficiency ہے تو آپ لوگ niya sinemide supplement جو ہے وہ لازمی استعمال کر کے دیکھو آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اور آپ کے essential supplements تو ہوتے ہیں جو کہ life long ہے آپ کے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں یہ آنے جانے والے supplements ہوتے ہیں niya sinemide supplements کے review پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ skin cancer کے حوالے سے بہت لوگوں نے niya sinemide supplement کو استعمال کیا ہے اس کے dosage کافی اوپر نیچے تھے یعنی high extreme dosages بھی تھے تو ان لوگوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے skin cancer میں اس کو استعمال کرتے ہوئے اور انہوں نے اپنے experiences share کیے ہوئے ہیں آپ لوگ جا کے international sites پہ چیک کر سکتے ہیں niya sinemide کا اگلا بہترین فائدہ skin thinning میں ہے آپ میں سے جس کسی کی female کی یا male کی skin thinning ہے skin پتلی ہو گئی ہے آنکھوں کی یا overall دیکھو جب انسان بوڑا ہو رہا ہوتا ہے skin thinning تب ہی ہوتی ہے لیکن بالفرز اگر آپ کی skin thinning ہو گئی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ آپ sometimes بہت سارے skin procedures کراتے ہو cosmetic procedures کراتے ہو آپ اتنا excessive acids ka salicylic acid mandalic acid اتنے سارے acid based skin care products کا استعمال کرتے ہو کہ آپ کی skin sensitive ہو جاتی ہے skin thinning شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے اگر آپ niya sinemide supplement استعمال کرتے ہو تو یہ کیونکہ آپ کا skin barrier کو strengthen کرتا ہے اس کو جو ہے وہ enhance کرتا ہے اس کو protect کرتا ہے آپ کے ڈی این اے کو repair کرتا ہے تو یہ آپ کی collagen production کرتا ہے اور پھر آپ کا جو ہے اس کے skin barrier کو protect کر کے آپ کی skin کو جو ہے وہ تھک کرتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی تمام قسم کی sensitivity's کو inflammation's کو یہ skin کی ختم کرتا ہے تو آپ لوگ لازمی اس کو استعمال کریں اس میں لیکن دیکھیں supplements کو استعمال کرنے کا ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ مجھے تب پتا چلتا ہے کہ جو لوگ بھی میرے سے consultations لے رہے ہیں وہ اتنی زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی میں ان کو right way پہ لگاتی ہوں صرف ان کو چند supplements سے ہی پہلے مہینے کے اندر اندر ان کو results ملنا شروع ہو جاتے ہیں اب جی اگر niya sinemide کی dosage کی بات کروں دیکھو ہمیں ہمیشہ safe side پر جو ہے یہ اس کو لینا چاہیے ابھی کیا ہے کہ میں کس طرح سے لیتی ہوں میں نے start جب شروع میں کیا تھا تو 250 mg کی یعنی 200 mg کی dosage سے شروع کیا تھا جو میرے پاس ایک bottle تھی وہ اس وقت نہیں ہے اس کے بعد میں 500 mg کی dosage پر آگئی تھی تو 500 mg یعنی 200 سے لے کر 500 mg کی dosage جو ہے وہ بلکل safe ہوتی ہے دن میں ایک time ہی لینی ہوتی ہے اب vitamin b3 جو ہے وہ basically ایک water soluble vitamin ہے اور آپ اس کو کسی بھی time لے سکتے ہو but میری آپ کو جو صحیح advice ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ جو ہے اپنے meal کے ساتھ لو because empty stomach یا ویسے ہی لینے سے یہ پتہ نہیں آپ کی body پہ first time کیسے react کرے آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ اپنے جو دوسرے supplements لے رہے ہوتے ہو آپ جو essential supplements لے رہے ہوتے ہو یا omegas لے رہے ہوتے ہو ڈی 3 لے رہے ہوتے ہو آپ ان کے ساتھ ایک tablet یا ایک capsule niacinamide لے سکتے ہو کیونکہ کھانے کے ساتھ لیتے ہو یہ niacinamide کا ایک اور کام بھی ہے کہ یہ آپ کے جو خوراگ ہوتی ہے آپ کا food ہوتا ہے اس کو energy میں convert کر دیتا ہے آپ کو energy کو metabolize کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو instant energy دیتا ہے energy produce کرتا ہے تو آپ اس کو ہمیشہ اپنے کھانے کے ساتھ لیں niacinamide supplements کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ڈی آئی وائی کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی creams میں اپنے لوشنز میں اس capsules کو empty کر کے ایک solution بنائیں گے یا serums بنائیں گے یا toners بنائیں گے تو آپ یہ چیز مت کریے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر clean ہو سکتا ہے niacinamide powders نہ ہو بلکہ کوئی binders ہو کوئی fillers ہو ٹھیک ہے اور اس کا جو concentration ہوتا ہے یا اس کا جو آپ کی skin پر جانے کے بعد یہ کس طرح سے react کرے گا میں یہ ساری حرکتیں اپنے early time پر کر چکی ہوں اس لئے میں آپ کو advice کرتی ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی گھر میں اس کا ڈی آئی وائی مت کیجئے گا نہ کریموں میں mix کیجئے گا یہ کھانے والی چیز ہے اس کو کھانے میں ہی اس کو طریقے سے لیجئے گا دوسرا بالکل بھی آپ نے اس کو جو ہے وہ high dose پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو 700, 800, 1000 mg لیں بلکل بھی مت لیجئے گا اور خاص طور پر جو young بچیاں جو اگر وہ بچیاں جو 20's میں ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ نے بلکل بھی اس کو routine میں نہیں لینا اس کو ایک طریقے سے لینا ہوتا ہے بہت کم time کے لیے لینا ہوتا ہے safe side تو یہ ہے کہ اپنی research کریں اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ میرے ساتھ اپنی consultation book کیجئے میں آپ کو proper طریقے سے guide کروں گی اور اس طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھئے ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس ویڈیو کو دیکھر جو لوگ بھی نیا سینمائٹ خریدنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ خرید چکے ہیں ان کی لیے میری ایک advice ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھو جب بھی کوئی چیز استعمال کرو integrate کرو تو آپ لوگ اپنی research ضرور کرو کہ آیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یا آپ کس purpose کے لیے اس کو استعمال کرے دوسرا آپ لوگ بہت سارے لوگ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ نہ lifestyle کو upgrade کرے نہ کرے ہم ایک گولی کھا لیں گے اور ہم نے وہاں پہنچانا ہے میرا ایک بہت لمبا جرنی ہے ایک بہت لمبا سفر ہے اس لمبے سفر کے بعد آج میں یہاں پر پہنچی ہوں کہ آپ لوگوں کو authentic reviews دیتی ہوں آپ لوگوں کو authentic چیز بتاتی ہوں کیونکہ یہ تمام tried tested ہے اور hundred percent results کے اوپر base کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس لیے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو کبھی بھی کسی کے content کو blindly follow مت کیجئے گا مجھے consultations لیتے ہوئے یہ چیزیں پتا چل رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے supplements پہ پیسہ لگا چکے ہیں اندھا دن جن کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اسی لیے میری advice یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی body کو internally strong کیجئے اس کے بعد آہستہ آہستہ اوپر آئیے اپنی body کو اتنا تیار کیجئے کہ ان supplements کو جو کہ آپ کو کچھ دیر کے لیے استعمال کرنے ان کو اپنی life میں integrate کریں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پھر ملیں گے تب تک خدا حافظ